کوئی انسان مالی اعتبار سے غریب ہو رکشہ چلاتا ہوں فیکٹری میں کام کرتا ہوں مگر اس کے پاس ایمان ہے اور اس کا عقیدہ ٹھیک ہے تو ایمان ایک ایسی عظیم دولت ہے اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور اپنی بات میں آگے بڑھا رہا ہوں انشاءاللہ بہت جلدی ختم کروں گا مگر توجہ کے ساتھ سننیں دل کے کانوں سے لے ایک رکشہ چلانے والا ہو چاہیں ننگلہ کا ہی ہو یا فیکٹری میں چوبیس ہنٹا مزدور ہی مہنت کرنے والا ہو امریکہ اس کو بلائے اور کہے تجھے امریکہ کا راستے پتی بنا دیا جائے گا بس ایک کام کرنا ہے کیا وہ کام یہ ہے یہ ہمارے بطھ ہیں ان کے آگے تجھے اپنا ماتھا ٹکھنا ہے ایمانداری سے بتائیے جس کے پاس ایمان ہو جسے اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہو رکشہ چلاتا ہے کیا ایمان کا سودھا کرے گا نہیں ایمان کو بیچے گا ایمان کا سودھا کرے گا یعنی ایک ملک ایک رکشہ چلانے والے کے ایمان کو نہیں خرید سکتا بے شک وہ جانتا ہے یہ دنیا دنیا بھی لذتِ اشو اشرت یہ چمک یہ دمک یہ چہک یہ سب فانی ہے مگر دل میں ایمان ہو اقیدہ ٹھیک ہو اور یہ ہمیں کربلا کے حسین نے درس دیا ہے بے شک سبحانہ وہ ساری دولت کو ستہ کرسی پاور سب کو اپنے پیروں کی نوک پر اڑا کر پھینک دے گا اور چیلنج کرے گا سنو میں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہوں اس دولت کے چکر میں اس ستہ کے چکر میں کرسی کے چکر میں ایمان کا سودھا نہیں کروں گا اور یہ اللہ باق کا کرمیں احسانیں منہ بہت سارے لوگوں نے چاند کو دیکھا صاحب چاند کی پوجا سورج کو دیکھا تو سورج کی پوجا پانی کو دیکھا پانی کی پیڑوں کو دیکھا تو اس کی عبادت اللہ پاک کا کرمیں کہ اللہ پاک نے ہمیں وہ ملکہ وہ سوچ وہ فکر دی ہے کہ ہمارا ماتھا ہماری نا مخلوق کے آگے نہیں جھکتی ہے جھکتی ہے تو خالق کے آگے جھکتی ہے بے شک سبحانہ ہاں تو جس کے پاس ایمان ہے ایمان سب سے بڑی دور ہے اب رب سنیے کیا فرماتا ہے رب فرماتا ہے عبادت اللہ کی کی جائے نماز اللہ کے لئے سجدہ اللہ کے لئے اللہ اکبر کبیرہ روزہ اللہ کی رضا کے لئے زکاة اللہ کی رضا کے لئے حج اللہ کی رضا کے لئے خانہ کعبہ کا تبا اللہ کی رضا کے لئے صفحہ مروع کی سعید اللہ کی رضا کے لئے ساری عبادات اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے بات سنیے اس آیت کا دوچھ رجز دیکھئے رب فرماتا ہے عبادت اللہ کی کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو بے شک بے شک کیا عبادت کس کی اللہ کی اور اس کے فوراں بعد نبی کا ذکر نہیں رسول کا ذکر نہیں کسی کا ذکر نہیں کیا فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو یعنی سجدہ تمہارے پاس ہے رکو تمہارے پاس قیام تمہارے پر نمازیں اللہ اللہ روزیں ہیں حج ہے زکاة ہے کچھ بھی ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ رب نے فرمایا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو مطلب یہ ہے قرآن یہ بتانا چاہتا ہے قرآن کی آیت یہ ہمیں سمجھانا چاہتی ہے اگر آپ پانچ ٹائم کے نمازی نہیں ساٹھ ٹائم کے نمازی ہو چاہیں تحجد پڑتے ہو اللہ اللہ چاہیں آپ نے حج ایک نہیں دس حج کیے ہو چاہیں آپ زکاة سے زیادہ صدقات خیرات بانٹتے ہو آپ کے پاس روزے صرف رمضان کے نہیں آپ نفلی روزے بھی رکھتے ہو چاہیں کتنے سجدے کرتے ہو چاہیں راتوں کو جاگتے ہو چاہیں آپ نے خانہ کعبہ کا کتنی مرتبہ تواف کیا چاہیں آپ روزے رسول پہ تم توڑ دو چاہیں آپ تحجد میں مر جاؤ چاہیں کتنے بڑے حاجی نمازی اللہمہ فہامہ مفتیہ وقت ہو جاؤ چاہیں تم انجینئر ڈوکٹر پروفیسر کچھ بھی ہو جاؤ منگر یاد رکھو اگر تم اپنی عبادت کو قبول کروانا چاہتے ہو اگر نماز روزہ حج زکاة اگر تمہارے پاس ہے اترانے کی ضرورت نہیں ہے ساٹھ ٹائم کا نماز یہ ہوں ڈھارک جنت میں جاؤں گا اترانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے دس حج کر لیا ہے ڈھارک جنت میں جاؤں گا اترانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے یہ کام کر لیا ہے ڈھارک جنت میں جاؤں گا فرائض واجبات سنانو مستحبات پر عمل کیا ہے ڈھارک جنت میں جاؤں گا رمضان کے سارے روزے رکھتا ہوں ڈھارک جنت میں جاؤں گا بہت بڑا لامہ فہامہ ہوں ڈھارک جنت میں جاؤں گا نہیں نہیں سمجھو اگر تمہارے پاس نماز روزہ حج زکاة خانے کعبہ کا تواب بے کار صفہ مروہ کی صحیح بے کار یعنی ہر عبادت بے کار ہر فرض بے کار ہر واجب بے کار ہر سنت بے کار ہر نفل بے کار تو رب فرمانا چاہتا ہے اگر تمہارے پاس فرائض و واجبات کی ادائی کی موجود ہے اگر تم نے دس حج کیے ہو تو اترانے کے ضرورت نہیں ہے اگر تم رات و رات سجدے کرتے ہو سجدوں میں تڑپتے ہو چاہیں قیام کرتے ہو چاہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہو منگر اگر تمہارے ماں باپ تم سے نراض ہیں تو سمجھ لو نماز، روزہ، حج، زکاة سب کچھ بیکار ہے اگر اپنی عبادت پہ قبولیت کی مہر لگوانا چاہتے ہو اگر اپنی عبادت پہ قبولیت کا ٹھپا لگوانا چاہتے ہو اس کے لیے ضروری ہے اس کے لیے اہم ہے سب سے پہلے جہاں تُو نمازی ہو ماں باپ تُس سے راضی ہو چاہیں تُو کتنا بڑا کچھ بھی ہو جائے چاہیں حرم میں مر جائے چاہیں سجدے میں دم توڑ دے چاہیں تحجد میں دم توڑ دے اگر ماں باپ نراض ہیں سجدہ بیکار تحجد بیکار حرم کی حاضری بیکار روزہ رسول کی حاضری بیکار اگر اپنی عبادت کو قبول کروانا چاہتے ہو تو ضروری یہ ہے ماں باپ کو راضی کر لو ماں باپ راضی ہو گئے اللہ راضی ہو گیا رسول اللہ راضی ہو گئے وکہ ماں باپ راضی ہو جائیں گے نماز بھی قبول ہے حج بھی قبول ہے سکات بھی قبول ہے روزہ بھی قبول ہے سفا مروہ کی صحیح قبول ہے تو سب سے اہم یہ ہے سب کچھ بن جاؤ مگر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو ماں باپ راضی ہو گئے اللہ راضی ہو گئے رسول اللہ راضی ہو گئے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت حضرت مفتی سیدہ فروزمیہ صاحب قبلہ علماء اہلِ سنت سبحان اللہ سبحان سمجھ ماری ہے آپ کی تو باپ کی رضا اہم ہیں اور حدیثِ پاک میں آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی نہیں بخشے جاتے ہیں جو خاص راتے ہیں ان راتوں میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہے ہمیشہ کا شراب پینے والا بخشش نہیں چاہے جلسے میں آکے گھڑی وڑائے سب پہ کھا ایک مسجد نہیں دس مسجدیں بنوا دے ایک مدرسہ نہیں ہزار مدرسے بنوا دے بے شک اور صرف نشہ شراب ہی نہیں ہے جسے تم بیئر کہتے ہو اور بیئر کو جوس کا نام دیتے ہو وہ بھی نشہ ہے بے شک کوریکس اگر نشے کی اعتبار سے استعمال کی جائے تو وہ بھی نشہ ہے بے شک ہمیشہ کا شراب پینے والے کی بخشش نہیں جو زناکاری میں ملفز رہتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں وہ سنو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ماں باپ کے نفرمان ہیں ان کی بھی بخشش نہیں جنت ان پہ حرام ہے جنت جنت حرام ہے ان پہ آہ سب کچھ بن جاتے ہو دیکھو کھنگا لو ہم بہت کچھ ہیں کہ ہمارے باپ ہم سے راضی ہیں عید آئے بکر عید آئے یا شب برات عید آنے سے پہلے پہلے ماف کر دیو فیس بوک ووٹ شپ پہ مافی مانگتا اسٹا پہ مافی مانگتا یعنی ماں باپ سے سالوں سے نہیں بولا اور جناب یہ ووٹ شپ پہ مافی مانگتا یہ میسیز کر رہا ہے مفتی صاحب کے پاس کہ مفتی صاحب ماف کر دیو کھائے بیٹھے ہیں زمین اور یہ فیس بوک پہ مافی مانگتا پورے گاؤں کا کھا گئے صاحب یہ فیس بوک پہ مافی مانگتا یہ مافی کہاں ہے ہم ماں باپ سے مافی نہیں مانگ سکتے کیونکہ ہماری انسلٹ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے ہماری ناک کٹ جائیں گے اللہ اکبر کبیرہ سب کچھ بننے سے پہلے ماں باپ کو رازی کر لو ماں باپ رازی نہیں تو سب کچھ بیکار ہے بے شئر ایک بات یاد رکھو ماں باپ اور علمہ کی توہین یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے اللہ اکبر اللہ ماں باپ اور علمہ کی توہین یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے گمرہ ہی زینہ بزینہ آتی ہے اس لیے ماں باپ اور علماء کی توہین سے حد تل امکان بچو کہ یہ امام صاحب ایسے ہے یہ عالم صاحب ایسے ہے یہ امام صاحب ایسے عالم اور علماء اور ماں باپ کی توہین یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے اس کا خاتمہ کفر پر ہو سکتا ہے طبیعہ اندیشہ ہے اللہ محفوظ فرمائے اس لیے ماں باپ کی نرازگی میں پیسہ کما سکتے ہیں ممکن ہیں لکھ لو گرنٹی ہے ماں باپ کی نرازگی میں عزت نہیں کما سکتے ہیں عزت ماں باپ کی قتموں میں اور سنو وہ سارے گھروں میں ایسا ہے کہ صرف ماں باپ کی تو سنتے نہیں باپ نراز ہے اممہ سے کتنی لگ جاؤ خالی اممہ بھی ڈارک جنت میں نہیں لے کے جا سکتی آپ ایک جگہ میں تغییر کر رہا تھا ایک صاحب کھڑے ہوئے بڑے میاں گولے حضرت کیا قرآن حدیث میں اممہ ایممہ کا ذکر ہے کہیں اببہ کا بھی ذکر ہے میں ایک شاید ستائے ہوئے لگ رہے ہیں بہت سارے گھروں کا محور یعنی بیجنیس ہو تو اممہ سے مشورہ رشتہ آئے تو اممہ سے مشورہ مجھے کہاں ہیں سیدھے ہیں سیدھے یعنی سیدھے تو تم نے بنایا اس کو چپراسی بنا دیا ایک بات جو ماں اپنے بچوں کے سامنے شوہر کی عزت نہیں کرا سکتی لکھ لو اس کی بیٹی اپنی سسرال میں جا کے اپنی شوہر کی عزت نہیں کر سکتی تو ماں کو ضروری ہے کہ اپنے شوہر کی عزت کر کے دکھاؤ اپنے بچوں کے سامنے کہ تم اپنے بچوں کے لئے آئیڈیل ہو مگر ایسا نہیں ہے ماں باپ پر بھی کچھ لازمی ہے باپ پر بھی کچھ ضروری ہے صرف امہ پر ہی اببہ پر ہی نہیں صرف بچوں پر ہی نہیں امہ اببہ پر بھی کچھ لازمی ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص اپنے بچوں کو پکڑ کے لائے حضور یہ میرا بچہ مجھے گالی دیتا مارتا سب وہ شدم کرتا ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف حالات غزم میں دیکھتی ارشاد فرماتی شرم نہیں آتی یہ اپنے باپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے کیا قرآن کی آیتوں کو نہیں سنا کیا مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہیں سنا شانت ہوئے اس بچے نے کہا حضور اگر اجازت ہوتے ایک بات کہوں ذرا توجہ کے ساتھ اس کو سننا اجازت ہو تو کچھ کہوں ہاں کہوں حضور یہ بتائیے سب کچھ بچوں پر ہی ہے یا اببہ پر بھی کچھ ہے آپ نے ارشاد فرمایا اببہ پر تین فرض کتنے کتنے ارے بول دو آپ ہو تو جلسے میں ہاں تو بول کتنے فرض یہ تین تو یاد کر لوگے آپ کتنے فرض تین نمبر ایک نگلہ میں سو بھی کے زمین خرید کے دینا نمبر دو ایک کروڑ کی پروپٹی یا مکان بنا کے دینا نمبر تین ائر کنڈیشن گھاڑیاں بچوں کے لیے اببہ پر فرض ہے شرابی ہو جائے کوئی مطلب نہیں جواری ہو جائے کوئی مطلب نہیں ترہا ترہا کے کپڑے پہنے بالوں میں گٹنگ ترہا ترہا کے آپ نے آپ کو بنایا کوئی مطلب نہیں گڈی لا گڈی حرام کی ہو حلال کی ہو رشوت کی ہو پندرہ ہزار کی تن کا بیس ہزار لاکھیں دے دے کتنے باپ ایسے ہوتے ہیں بچوں سے پوچھتے ہیں یہ پانچ ہزار زائد ہیں تو کیسے ہیں بتاؤ پوچھتا ہے کوئی نہیں بیٹا اپکے بیس لاکھیں دیئیں اگلے مہینہ تیس لاکھیں دینا چاہے کسی کا گلہ کٹو یا کچھ بھی کرو کوئی مطلب نہیں ہمیں کس سے محبت ہے گڈی سے پیسے سے ہمیں گڈی پیاری ہے پیسے پیارا کچھ بھی ہو جائے ایک بات بتائیے آپ نے کروڑوں روپے کی پروپٹی چھوڑی بچہ شرابی ہو جواری ہو کوئی حیثیت ہے اس کی کوئی حیثیت ہے اس کی نہیں ہم نے کیا سمجھائیں اللہ اکبر کبھیر بچوں کو مقام دے دو زمین دے دو چاہیں سوت کی ہو جھوہ کی ہو مار لو کھالو مہنے کٹ لو نرے گے کی کنتی ہے پاٹ لو کچھ بھی کر لو زمین بڑھا لو اور بچوں کے نام لکھ دو سو بھی گے زمین کر کے دے دی مر گیا حالت یہ ہے کہ بچے نماز جنادہ نہیں پڑھ سکتے پڑھانا بہت دور کی بات اس حالت میں نہیں کہ نماز جنادہ پڑھ سکیں امام صاحب اگر مسجد میں نہ ہو تو جمعیرات کی فاتح نہ ہو یہ میری قوم کا حالہ اللہ اگر شب عبرات یا کسی اور موقع پر امام صاحب کو ایک ادھر سے کھیج رہا ہے ایک ادھر سے کھیج رہا ہے کسی کی یہاں چلے ہاں امیروں کے ہاں تو جاؤ گی ہاں امیروں کے ہاں تو جاؤ گی اللہ افتر کبیرہ یعنی ہم مسلمان ہیں پکے مسلمان ہمیں فاتح تک یاد نہیں اپنے ماں باپ کے لیے دو لفظ دعائے مغفرت کے نہیں کر سکتے ہے مسلمان ایک کروڑ کی پروپٹی چھوڑی تو نے پانچ سب ہی کا زمین چھوڑی منگر یہ بھی تو دیکھ لے تیرا شہزادہ کس قابل ہے تو مر گیا اس نے چند آسو تو بہا لیے اس حالت میں نہیں کہ نماز جنازہ میں کھڑا ہو سکے کاش تیرا بچہ مال سے غریب ہوتا کاش کوئی بات نہیں تیرا بچہ مزدوری کرتا ہوتا منگر اسے قرآن کی آیتیں یاد ہوتی مستقع کی حدیث یاد ہوتی اور جب نماز جنازہ کا نمبر آتا امام صاحب سے کہتا حضرات میرے باپ کا جنازہ ہے نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا اس لیے نماز جنازہ دعا ہے ام مجھے بتاؤ رکتِ قلب دل کی گہرائی سے اگر بچہ اپنے ماباپ کی نماز جنازہ پڑھاتا ہو اس کی آنکھوں سے آسو نکل جائے اور رب کی بارگاہ میں التجائے کرنے لگے دعائیں کرنے لگے رب کی بارگاہ میں رب کو ستار غفار کہے رحیم کریم کہے رب کی رحمت کو جو شاتا ہے جہنم کے فرشتوں اس مردے سے دور ہنچاؤ جنت کے فرشتوں آغاوش میں لے لو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ تو دنگار ہے سیاکار ہے خطاکار ہے رب کی رحمت کو جو شاتا ہے دیکھ نہیں رہو اس کا شہدادہ کبھی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے کبھی قلو اللہ شریف پڑھ رہا ہے کبھی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے کبھی مجھے ستار غفار رحیم کریم کہہ رہا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے بچے کے سب تیس کی مغزرت فرما دی ہے سبحان اللہ نعرے دبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلقی علی حضرت علماء اہل سنت سبحان اللہ ہم سے کم ایسے تو منالو نماز جنازہ ہو رہی ہے اور ایک طرف کھڑیں حضرت یاد نہیں ہیں پکے مسلمان مسلمان ہونے میں کوئی منگر صرف گوشت اور بریانی کے ہیں اس کے علاوے ہیں یہ کتنی کھلا دو اور کالی پولو تین والا مل جائے حلال ہو یعنی کوئی مطلب بنے گا مل جائے یعنی زمان کا چکارہ مل جائے اس کے علاوے کچھ نہیں سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاہد فرمایا پہلا فرض سنیئے پہلا فرض یہ ہے باپ پر لازم نجیبہ خاندانی شریفہ عورت سے نکاح کرے یہ باپ پر لازم نہیں ہے کس سے بزاد کے خلاف ہو رہی ہے کیا بات میں جلدی ختم کروں کس سے نجیبہ خاندانی شریفہ عورت سے نکاح کرے یہ باپ پر لازم ہے مگر کیسی چاہیے آج کے لئے پرکٹی موڈا آنے دے دو مہینے میں موڈل چینج ہو جاتا ہے پچیس کا ہوکے دارک چالیس کا دکھتا ہے دو مہینے میں موڈل چینج ہے یعنی اللہ اکبر جن کے بال دھاکے ہوں جو پورے کپڑوں میں ہوں وہ پسند نہیں آتی وہ دیہاتن ہے وہ پھوڑ ہے ہمیں موڈل چاہیے موڈل اور سنو جب تم گھروں میں موڈل لاتے ہو نا ان سے ہی پپچی اور موٹو پدلو پیدا ہوتے ہیں یعنی ایک اسٹیڈس ہوتے ہوئے لگایا اور ایک اسٹیڈس صبح اٹھتے ہی لگایا باپ پر کیا فرض ہے نجیبہ خاندانی شریفہ عورت سے نکاح کیا جائے یہ باپ پر لازمی ہے سوال ہوگا اگر رشتے کے انتخاب میں غلطی کی ہے تو یا مت دیکھو اس کا بیک گراؤن کیسا یا مت دیکھو اس کا باپ کتنا کماتا ہے اس کے بھائی کیا کماتے ہیں اس کا ظاہر کیسا ہے اپنی امہ اور بہنوں سے کہو ہمیں دولت نہیں ہمیں دس لاکھ کا پیکج نہیں چاہیے ہم نے میری ماں اگر تو لڑکی دیکھنے جا رہی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھ اس کے بال دپٹے میں ڈھکے تھے یا نہیں بے شک بے شک سبحان اللہ ڈھکے تھے یا نہیں ماں پوچھنا یہ ہے یہ نہیں کہ زمین کتنی ہے پوچھنا یہ ہے کہ نماز پڑتی ہے یا نہیں بول دو بے شک بے شک اور سنو جب تم ایسے بہویں گھر میں لاؤ گے تو اللہ پاک تمہارے گھروں کو جنتی گہوارہ بنا دے اس لئے رشتوں کا انتخاب ہے بے شک یہ پہلا فرض ہے باپ پر دوسرا فرض بچے کا اسلامی نام رکھیں کیا بچے کا اسلامی نام رکھیں ہاں اب تو گوگل سے دیکھتے ہو یوٹیوب سے دیکھتے ہو یا فلم میں سیریل میں دیکھ لیتے ہو وہی رکھ لیتے ہو بعد میں فون کرتے ہو اس کے بعد فون ہوتا پہلے نہیں ہوتا کئی کئی بار ہوتا اس کے بعد میں تو کوئی سمجھ میں آتا نیا ہونا چاہیے اللہ اکبر مگر بچے کا نام کیا رکھا جائے یہ باپ پر فرض ہے اسلامی نام رکھ رہے علماء کی طرف رجوع کرو یہ بتائیں گے اسلامی نام ہاں اب اس بچے نے کہا حضور میرے باپ سے پوچھئے انہوں نے کس سے نکا کیا کہ کس سے کیا کہ یہ ایک عجمی باندی تھی جس کو یہ خرید کر لائے تھے میری اس سے پیدائش ہے اور ایروں نے میرا نام الجعل رکھا اور الجعل عربی میں کہتے ہیں لڑاکو فسادی جھگڑالو چنگادر حضور انہوں نے میرا نام ہی فسادی رکھا تو میں فساد ہی تو کروں چنگادر انہوں نے میرا نام رکھا یونک ہونا چاہیے نیا چاہیں چنگادر ہو چھچوندر ہو چلے گا مگر نام کیا ہونے چاہیے یونک ہونی چاہیے یونک ہو نیا اللہ اکبر کبیرہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا غلط ہی خود کی ہے شکایت بچے کی کرتا ہے اور تیسرا ورس بچے کو علم دین سکھانا تیسرا فرز کیا ہے بچے کو علم دین سکھانا کتنا علم دین سکھا رہے ہیں آٹھ بجے کا اسکول ہے ساڑھ ساڑھ سات بجے بچے کو الٹا سیدھا اٹھایا اور مانرسہ بھیج گیا ہم کتنا علم دین سکھا رہے ہیں بچے کو اللہ اکبر کبیرہ کتنا سکھا رہے ہیں یعنی اگر آٹھ بجے کا اسکول ہے ساڑھ سات بجے اٹھایا اُلٹا سیدھا امام صاحب کو چہرہ دکھائی ہے اب بیس میرٹ میں امام صاحب اسے سوالہ ایک دم کھڑا ہو گیا امام صاحب ہمارے اسکول کا ٹائم جائیے شہدہ تھے آپ کو کون رکھ سکتا بھئی آپ تین ہزار روپے پانچ ہزار روپے اسکول فیز دیتے ہو آپ کے باپ اگدم آ جائیں گے آپ کو کون رکھ سکتا ہے بیس میرٹ اور اسکول پانچ چھے گھنٹے پڑھاتے ہیں اس کے بعد میں ٹیشن بھی پڑھاتے ہیں اللہ حکم اور ہم دین کتنا پڑھا رہا ہے بیس میرٹ اور ایک سال بعد امام صاحب کا کاندھا پکڑ کے کہتا ہے ایک سال ہو گیا ابھی تک قائدے میں سے نہیں نکل رہا میں نے خیر منہ ابھی تک قائدے سے نہیں نکل رہا ورنہ جو حالت ہے نا تیرے بچے کی پوری زندگی یعنی بیتی سے نہیں نکلے گائی یعنی بیس منٹ دین اور ہم میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اسکول مت پڑھاؤ اور یہی شہزادے جنہیں تم پڑھاتے ہو بڑے بڑے پیسے لگا کے خود کرسی پہ بیٹھتے ہیں ماباپ نیچے کھڑے ہوتے ہیں ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھیں اور بات ہو رہی ہے خود سرہانے کو بیٹھیں ماباپ پہنٹی کو بیٹھیں ارے یہ ماباپ کی بیعت بھی ہے بیعت بھی ماباپ سے بغیر اجازت کے آگے چلنا یہ بیعت بھی خود سرہانے کو بیٹھنا ماباپ کو پہنٹی پہ بٹھاننا یہ بیعت بھی خود کرسی پہ بیٹھاؤ ماباپ کھڑے ہو یہ بیعت بھی مگر یہ بتاؤ یہ کہاں سیکھیں گے بچے یہ کون بتائے گا یہ قرآن میں سیکھیں گے یہ حدیث میں سیکھیں گے یہ مدر سے یہ مسیدے بتائیں گی اسی لیے اپنے بچوں کو سب کچھ بنانے سے پہلے سب سے ضروری یہ ہے اپنے بچے کو مسلمان اور سچا پکا انسان ضرور بنا دو مسلمان اور انسان ضرور بنا دو کم سے کم تمہارے دنیا اور آخرت میں کام آسکے یہ باپ پر بھی لازمی ہے صرف پیسے سے محبت مت کرو باپ پر یہ بھی لازمی ہے کہ بچوں کو اچھی تربیہ سکھائی جائے اللہ اکبر کبیرہ میں نے بتایا ماں باپ کی بیعت بھی انسان کو گمرہی تک لے جاتی ہے کفر تک لے جاتی ہے بات بہت جلدی ختم کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص جن کا نام القمہ تھا آپ ادھر توجہ رکھیں آپ کہاں اٹھ رہے ہیں بولیے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بہت حضرت آر کے کھڑے ہو جائیں یہ سب ہڑا لیجئے نہ کاملے ہڑا لیجئے کوئی صحابی فوٹو نہ کیجئے ویڈیو نہ بنائیں ہڑا لیں وہاں نہ جائیں وہاں نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسرکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت حضرت علامہ مفتی حسن میاں صاحب قبلہ چشمو چراقِ خاندانِ آلہ حضرت یہ سب ہڑا لیں راستہ بنا دیں راستہ بنا دیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت